سپریم کورڈ نے فیضابہ دھرنا کمیشن کی مدت میں ایک ماہ کی توسیح کر دی دورانے سماح چیف جیسل نے سوال کیا دھرنا کمیشن کا کام کب مکمل ہوگا اچانی جینورل نے کہا فیضابہ دھرنا کمیشن چودہ فروری کو کام مکمل کرے گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے ریمارکس دیئے ٹھیک ہے کمیشن اپنا کام کرے الیکشن کمیشن نے فیضابہ دھرنا فیصلے پر عمل درامت کی سر باموہ ریپورٹ بھی پیش کر دی ہے سپریم کورڈ نے فیضابہ دھرنا کمیشن سے ایک ماہ میں ریپورٹ طلب کر لی کہ اس کی مزید سماعت ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں سپریم کورڈ نے فیضابہ دھرنا کمیشن کی مدت میں ایک ماہ کی توسیح کر دی ہے جہاں سے اب آباسی ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جہاں سے بتائے گا عدالت میں کیا کاروائی ہوئی جی دیکھیں تیو جسیس قاضی فائد عیسیٰ کی سبراہی میں تین رکنی بینچ نے اس درخواست پر سماعت کی جو وزارت دفاع کی جانب سے دائر کی گئی تھے اٹران جنرل اور پاکستان پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ کمیشن کو اپنا کام مکمل کرنے کے لیے مزید ایک وقت کا ایک ماہ کا وقت درکار ہے تو چیو جسیس قاضی فائد عیسیٰ نے پوچھا کہ کمیشن اپنا کام تو کر رہا ہے نا تو اس کے اوپر اٹران جنرل جواب دیا جی بالکل کمیشن اپنی جو پروسیڈنگ ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو چیو جسیس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہمیں اس معاملے کے اوپر کوئی ایشیو نہیں ہے اور پھر سپریم کورٹ نے یہ آرڈر لکھوایا کہ ایک ماہ کی جو ایکسینشن کی جرخواست کے حوالے سے بات کی گئی ہے ہمیں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور یوں چودہ فیوری تک کی ایک طرح سے ڈیڈ لائن ہے کمیشن کو اپنی یہ ریپورٹ کروائی مکمل کر کے ریپورٹ جمع کروانے کی اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے فائد عباد دھرنا ریویو کیس کی جو سماعت ہے وہ ایک مہیندہ تک ملٹویک کر دی ہے اس کیس کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کے ڈی جی لاو پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک امپلیمنٹیشن ریپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم آپ کسی ریپورٹ کا جائزہ نہیں لے سکے تہاں اس کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا ہے اور کورٹ نے یہ کہا کہ اگر ہم نے مناسب سمجھا تو اس کے اوپر بعد میں اگر کوئی ضرورت پیش آئی تو ہم کوئی آرڈر پاس کر سکتے ہیں اور یوں یہ درخواست نبچہ دی گئی ہے ٹھیک ہے جہاں سے باباسی بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے